اسلام علیکم ویڈیو ویورز ویلکم ٹو محمد بھاہب مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کیا سا خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو ہمیں بات کرنے والے ہیں جی سی یونیورسٹری لاہور کے انڈرگریجوئیڈ اڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں تو جی سی یونیورسٹری نے انڈرگریجوئیڈ اڈمیشن ٹیسٹ کا سکیجول انناؤنس کر دیا ہے تو اس کی تمام تار ڈیٹیلز ٹیسٹ پیٹرن اور سلی بس پر میں نے ایک ویڈیو آرہی بنای ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں سلی بس اور پیٹرن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آج کی اس ویڈیو ہمیں بات کریں گے پری انجینرنگ کے سیمپل پیپر میں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے اس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے اور آپ کے تمام پیٹرن اور سلی بس کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں دیکھ لیتا ہوں سیمپل پیپر فار پری انجینرنگ تو پری انجینرنگ کے سیمپل پیپر میں نے آپ کو آرہی باتا دیا تھا جو ویڈیو پہلے بنائی کہ آپ کو تیس ایم سی کیو آئیں گے یہ والے پارٹ اے میں جس میں ہوں گے دس ایم سی کیو انگلیش کے اور اس میں کیا ہوں گے دو سنٹینس کمپلیشن دو انالوجی کے دو انٹو نیم کے دو کمپری اینشن اور دو سینونیم ایسے ٹھیک ہے اگلے دس ایم سی کیو جو گیارہ سے 20 تھا ہوں گے وہ هوں گے انالوجی ریزننگ کے جو کے پانچ ایم سی کیو سنیریو بیسٹ ہوں گے اور پانچ ایم سی کیو ستریٹمنٹ بیسٹ ٹھیک ہے جی آگے 21 سے 25 تھا جو ایم سی کیو ہوں گے وہ ہوں گے quantitative analysis جو کہ 3 mcq arithmetic ہوں گے اور 2 mcq algebra ٹھیک ہے جی آگے 26 سے 30 والے mcq 5 جو ہوں گے وہ ہوں گے general knowledge based 3 mcq پاکستانی news اور events بیسٹ ہوں گے اور 2 mcq international news اور events بیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلے یہ 30 mcq 30 marks کے لیے ہوگے total 50 marks کے لیے آپ کا paper ہے ٹھیک ہے جی آگے باقی جو آپ کے 20 marks ہیں وہ آپ کو یہاں تو ایسے دے دیں گے ایک یا آپ کو جو آپ کے intermediate کی chemistry physics اور math تھی اس میں سے 20 mcq دے دیں گے یہاں پھر اس طرح کریں گے کہ آپ کو میں بھی 10 mcq دے دیں اور 10 number کے لیے آپ کو short questions دے دیں ٹھیک ہے جی اس طرح کے pattern سے یہ 20 mcq باقی solve ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم sample paper جو official website پہ gcu نے upload کیا ہے وہ solve کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کیسے آپ نے preparation کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا mcq میں نے بتایا آپ کو انگلیش میں سے آئیں گے 10 mcq پہلا mcq sentence completion based ہے the boy dash the ball ابھی دیکھیں elephant is blue یہ put کریں تو یہ sentence complete نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن through put کریں تو sentence سے ایک meaning بن جائے گا the boy through the ball بچے نے یا لڑکے نے ball کو پھینکا ٹھیک ہے جی correct option alpha ہے اس کا آگے analogy ہے analogy کا مطلب ہوتا ہے compare کرتے ہیں similarities یا differences کو words میں اور اس similarities کی base پہ یا relation کی بیس پہ ہم نیا word find کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا ہے pen is to write pen کس کے لیے use ہو رہا ہے writing کے لیے is as car is to اور car کو ہم کس کے لیے use کرتے ہیں driving کے لیے ٹھیک ہے جی so correct option ہے Charlie pen is to write car is to drive ٹھیک ہے آگے ہے antonym antonym آپ کو پتا ہے کہ ult یا متزاد ہوتا ہے antonym of happy happy کا antonym ہے sad correct option alpha آگے comprehension comprehension میں کیا ہوگا ایک آپ کو sentence دے دیں گے اور آپ کو اس میں سے answer کرنا ہے john has a dog and a cat یہ sentence ہے یا comprehension ہے ٹھیک ہے جی what pets does john have easy ہے john کے پاس کون کون سے پالتو جانور ہے ایک dog ہے اور ایک بلی ہے so correct option اس کے لیے ہے alpha are dog and a cat ٹھیک ہے جی آگے mcqr synonym بھی آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں synonym of quick quick کا synonym کیا ہے fast 5 کا correct option بن گیا Charlie آگے 6 آگے analytical reasoning analytical reasoning میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلی ویڈیو میں آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور آج بھی ہم بات کر رہیتے ہیں کیا ہے کیا scenario based mcq آئیں گے آپ کو پانچ اور دوسرا statement based mcq آئیں گے پانچ ہم ایک ایک mcq discuss کر لیں تاکہ آپ کو understanding ہو جائے کہ کون سی category ہوں گے you are in a group project and one of team member is not contributing equally how would you handle this situation ابھی کیا ہے teamwork ہو رہا ہے اور ایک member اچھے سے کام نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے تو آپ simply کیا کریں گے discuss the situation openly in the team meeting باقی option پڑھ رہے ہیں وہ suitable نہیں ہے لیکن یہ option suitable ہے ٹھیک ہے so correct option ہے اس کے لئے چار لیں آگے سے statement based mcq وہ کیسے ہوتے ہیں if all a are b and all b are c then all a are definitely ابھی کیا ہے سارے کے سارے a ہیں b اور سارے کے سارے b ہیں c indirectly یہ کہا گیا کہ سارے کے سارے a کیا ہیں c بھی ہیں اور b بھی ہیں ٹھیک ہے then all a are definitely کیا ہیں c so correct option ہے چار لیس کا آگے quantitative reasoning quantitative reasoning پہ ہمارے چینل اور اس کے علاوہ analytical reasoning analytical reasoning english force and quantitative reasoning ان تمام پہ ہماری ویب سائٹ meetdemy.com اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس پہ کافی زیادہ یو سیڈ کے اور پی یو کے پیپر ہم نے اپلوڈ کیا ہیں سیم پیٹرن گیا ہے وہ تو آپ نے وہ پیپے کرنے ہے ساتھ میں ہمارے چینل سے اپنے یو سیڈ اور پی یو اگزیم پریپیریشن کی جو پلی لیسٹ ہے اس سے اپنے ویڈیوز بھی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی کوانٹیٹیو ریزنگ آگیا آشوک کیپر آفرز ڈسکونٹ آف ٹونٹی پرسین آن شرٹ پرائیس ٹونٹی فائی ڈالر وٹ اس سیل پرائیس ابھی کیا ہے ایک شرٹ ہے جس کی قیمت ہے پچیس ڈالر اس پہ بیس پرسین ڈسکونٹ ہے ہم نے بتانا ہے کہ سیل پرائیس کیا ہوگی کون سی پرائیس میں وہ سیل کرے گا شرٹ کو پچیس ڈالر کی شرٹ ہے اس پہ بیس پرسین ڈسکونٹ ہو تو مطلب بیس ڈالر کی وہ شرٹ سیل کرے گا یہ افیشل انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر پیپر اپلوڈ کیا لیکن انہوں نے آنسر رونگ دیا ہو ہے اس لئے اس کا مارک کروا رہا رہا ہوں مطلب پچیس ڈالر کی شرٹ ہے بیس پرسین ڈسکونٹ ہے مطلب کتنا پانچ ڈالر اس کو ڈسکونٹ ملا اب نیو پرائس کیا بن گی اس کی بن گئی بیس ڈالر اس لئے کریک ٹو اپشن ہے الف آئس کا ٹھیک ہے جی الڈجیبرا ٹائپ الڈجیبرا کی کیسے مصی ہوتے سیمپل ایک 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 سوال کرنا ہے سیمپل ایک سی پانچ نکلا بن گیا بارہ اور بارہ کو ہم نے دیوائیڈ کر دیا دو سے تو آنسر نکلے گا ہمارے پاس سکس نکلے گا الف اس کے لئے کریکٹ اپشن ہے یہ بھی انہوں نے رونگ مارک کیا ہو ہے ٹھیک جی اس کے لئے پاس ایلف آگے جی جنرل نول جنر نول جا آپ کو بتائے جو ہوتے ہیں نور مل آپ کو پاکستانی یوینٹس یا نیوز میں س آئیں گے اور دو کرنٹ پرائم مینیسٹر آف یوکے یوکے کا دوزار تیس کا پرائم مینیسٹر کون ہے بوریس جونسن کریکٹ اوپشن ایلفہ آگے ہے وٹیز اکیپٹل سٹی آف اسٹریلیا اسٹریلیا کا کپٹل سٹی آپ کو بتا ہے کیمبرہ ہے کریکٹ اوپشن ہے چارلی آگے والے یہ جو ایم سی کیو ہیں تو یہ بیہیوریل کریکٹریسٹک والے ایم سی کیو ان کے مارکس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ کس لیے ایم سی کیو ہیں یہ آپ کی سائکولوجی جج کرنے کے لیے آپ کی پرسنیلٹی جج کرنے کے لیے ہیں اور یہ ایفیکٹ کریں گے آپ کے انٹرویو پر جیسے ہی آپ کے ٹونٹی فائی مارکس ٹیسٹ میں آ جائیں گے تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے ٹھیک ہے تو انٹرویو میں ان کوئیسٹن کی بیس پر آپ کو وہ جج کریں گے کہ آپ کس طرح کی پرسنیلٹی کے مالک ہیں ڈسپلینڈ ہیں مینرز ہیں آپ میں یا نہیں اس طرح کی وہ جج کریں گے کیا پڑھائی میں کیسے ہیں تو یہ mcq آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ خود سول کرنے ہے اس کا الفا بیٹا چارلی دیلٹا کوئی بھی آپ مارک کر سکتے ہیں سارے کے سارے سارے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ہر ایک بندے کی ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ چوز کرتا ہے اپشن ٹھیک ہے جی جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اپنے مائنڈ میں اپنے ایک ویچن بٹھا لینا ہے آپ کو ڈیفرنٹ mcq بھی آ سکتے ہیں اور سیم بھی وہ دے سکتے ہیں یہ ہی ٹھیک ہے جی تو یہ mcq آپ دیکھ لیں خود دی 14 15 اور 16 یہ 17 تک یہ mcq تھے بہیور کریکٹریسٹک ان کے مارکس نہیں ہوں گے یہ انٹرویو کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو انٹرویو میں اس بیس پہ وہ جج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں سبجیکٹ بیس میں نے بتایا 20 مارکس ہوں گے سبجیکٹ بیس کے ہے یہاں تو آپ کو ایسے آ جائے گا یہاں آپ کو 10 mcq آ جائیں گے اور 10 نمبر کے لیے short questions آ جائیں گے یہاں آپ کو وہ کیا کریں گے بیس مارکس کے لیے simple mcq دے دیں گے کس میں chemistry physics اور math میں سے ٹھیک ہے تو اپنے book reading اچھے سے کرنی ہے ساتھ میں ہمارے چینل سے you set اور pu کی ویڈیوز دیکھنی ہے اور ہماری ویب سائٹ middemi.com سے اپنے you set اور pu کے papers یا practice papers solve کرنی ہے ٹھیک ہے جی ابھی کیا ہے atomic number of magnesium magnesium کا atomic number کیا ہے 12 correct option ہے charlie which element belong to group 4a of periodic table group 4a میں کون کون سے elements carbon ہے silicon ہے germanium ہے tin ہے lead ہے given option میں lead charlie option میں لکھا گیا ہے یہ 4th a element periodic table کے 4th a group جو ہے اس میں present ہے باقی سارے 4th a میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی so lead belongs to 4th a group an idea reversible heat engine has آپ کو پتا ہے heat engine جو ہوتے ہیں ان کی efficiency 100% تو ہوتی ہی نہیں ہے لیکن reversible idea reversible heat engine کی بات کریں تو اس کی efficiency highest ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مطلب قریب قریب 100% کی ہوتی ہے لیکن full 100% پھر بھی نہیں ہوتی تو اس کے لئے correct option ہے beta جس میں لکھا گیا highest efficiency ٹھیک ہے جی آگے ہے and efficiency which depend on nature of working substance اس کو ہم کیا کہتے ہیں efficiency جو nature of working substance پہ depend کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں sorry یہ delta بھی option ہی تھا ٹھیک ہے جی یہ چھوڑ رہے ہم یہ option نہیں تھا پہلے mcq کا ٹھیک ہے جی mcq اگلا mcq ہے mcq number 4 جو کہ short question mcq based یہ ہے electron mode کس کا unit ہے یہ energy کا unit ہوتا ہے so correct option ہے اس کے لئے electric energy ٹھیک ہے ہو گیا آگے ہے matrix which a only row which has only one row تو وہ matrix جس کی a کی row ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں row matrix تو اس کے لئے correct option alpha the period of tangent is tangent کا period ہوتا ہے pi ٹھیک ہے six کا correct option alpha یہ والا alpha آگے کیا ہے avogadro law پوچھا گیا avogadro law کیا آپ نے definition اور formula لکھنا ہے تب ہی آپ کو پورے marks ملیں گے تو کیا ہے avogadro law میں کیا ہوتا ہے کہ جی volume directly proportional ہوتا ہے number of moles کے مدرب same volumes of gases have equal number of moles اس میں temperature pressure constant ہوتا ہے تو یہ avogadro law ہے ٹھیک ہے آگے poly exclusion principle poly exclusion principle کیا ہے ہے کہ no two electrons will have identical set of quantum numbers مطلب دو electron کا same quantum number نہیں ہو سکتا ان کو ہم opposite direction میں assign کرتے ہیں ایک electron کی ہم direction دے رہے ہوتے ہیں اوپر اور دوسرے کی دے رہے ہوتے ہیں نیچے اور different جو ہوتے ہیں orbitals ان میں place کرتے ہیں پہلے ایک ایک electron اور then ہم ان کی doubling کرتے ہیں ٹھیک ہے جی poly principle کی اپنے definition دیکھنے اور ایک example میں آپ نے carbon لکھتے ہیں یا کوئی nitrogen لکھتے ہیں اس طرح کا کوئی element کی example بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے what is the truth table of and gate and gate the truth table کیا ہے کہ اگر input ہمارے پاس zero ہو zero ہو x اور y تو output بھی zero ہوگی input اگر zero ہو اور one ہو تو بھی output zero ہوگی input one ہو zero ہو تو بھی output zero ہوگی جبکہ input one one نہ ہو x اور y پہ تب تک ہمارے پاس output one نہیں نکلے گی so x اور y دونوں پہ input ہو one one تب ہی output نکلے گی one یہ predictable ہے ٹھیک ہے it is is it possible to utilize a transistor as an electronic switch کہ ہم transistor کو electronic switch کے طور پر use کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ہم use کر سکتے ہیں تو اس کا answer ہے yes آگے explanation میں آپ لکھیں گے کہ ہم اس کی کیا ہے بائسنگ کریں گے saturation اور cut off regions پہ تب ہی یہ electronic switch بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھے ہمارے mcq اور ساتھ میں short questions اور جیسے آپ نے preparation کرنی ہے preparation میں بتا دوں دوبارہ آپ کو use at اور پی یو کے related جتنا data ہمارے channel پہ اور ہماری website پہ ہے آپ نے وہ سارا solve کرنا ہے ویڈیوز دیکھنی ہے practice paper solve کرنے ہیں اور اپنے marks check کرتے لینا ہے ٹھیک ہے جی آگے یہ جو آپ کے subject based تھے تو subject based کے لئے کوئی بھی book کوئی بھی channel بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے simple آپ دیکھنا چاہیے channel سے ویڈیوز تو دیکھ لیں ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے book reading کرنی ہے maximum اور important ایسے آپ نے خود ہی چود جو ہے دیکھ لینا ہے کون کون سے important ہو سکتے ہیں آپ نے وہ ان پہ اچھے سے grip حاصل کرنی ہے اور اچھے سے perform کرنی ہے تو book reading آپ نے اچھے سے کرنی ہے ساتھ میں ہمارے channel سے use at اور پی یو کی ویڈیوز دیکھنی ہے اور website سے paper solve کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ تھے آج کی ویڈیو کے ہمارے learning objective تو میٹ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو like اور subscribe ضرور کرنے ہمارے channel کو تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ